یہ آجا اکاچھی جو ہے بھادر پدھ کشن پکش کی اکاچھی ہے اور دیکھو یہ اکاچھی کی قطعیں سوائم بھاگوان سری کشن نے سنائی ہیں بھاگوان ہم لوگوں کے کلیان کے لیے اکاچھی پر کتنا بل دے رہے ہیں بھاگوان سری کشن نے کہا سبھی پاپوں کا ناش کرنے والی اس اکاچھی کا نام اجا اکاچھی ہے پاپوں کا ناش بھاگوان کہہ رہے ہیں ہم سوچ کیوں نہیں تکتے ٹھیک تنا سے بشی بکاروں کے کارن پاپ کیے ہم نے بشیوں کو بھوگنے کے لیے پاپ کیے جب پاپ کیے تو سوچ خراب ہوگی سمجھ خراب ہوگی اپنی سمجھ کیسے ٹھیک ہوگی بشی بکاروں سے من کو ہٹانے سے تپسیا کرنے سے بھاکتی کرنے سے ہماری سمجھ ٹھیک ہوگی تو بھاگوان کہہ رہے ہیں سب ہی پاپوں کا ناش کرنے والی اس اکاچھی کا نام اجا اکاچھی ہے اس کے پنی پرواب سے مریش کو سنسارک پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے یہی جیون کا ادش ہے پاپوں سے مکتی پراب کرنا اور منوانچیت پھل ملتا ہے جو شدھالو اجا اکاچھی کے دن بھاگوان رشی کےش رشی کےش کرشن بھاگوان کا نام ہے جو اندریوں کے سوامی ہے کا پوزن کرتا ہے اسے بیکنٹ کی پرابتی ہوتی ہے وہ بیکنٹ جاتا ہے یہ پانڈب سریشت اب میں اجا اکاچھی کی پرمپنیت قطع سناتا ہوں اسے دھیان پوروک سنو بھاگوان شری کرشن کہنے لگے یہ نرپ شویشت پراشن کال میں ستیوں کے سوری ونش میں کتیشمی پیڑی کے ایوڈھا نگری میں راجہ حریش چندر راج کرتے تھے ان کی ست بچن کے پرتی اتنی اٹوٹ نشنا تھی کہ بے سوٹے جاگتے سدے ست برت کا ہی بارن کرتے تھے یہ بھی بڑی کی ضروری بات ہے سچائی پر چلو جھوڑ مت بولو ہم لوگ جھوڑ بولتے ہیں چھوڑ چھوڑی باتوں پر جھوڑ بول دیں گے ایک بار ایک ہمارا بنی آشش ہے دل میں ہی تھے ہم اس کے گھر میں کسی کا فون آیا اس کو میں بھی پاس میں بیٹھا ہوں تو کسی دوسرے نے روڑایا کہ وہ آپ سے بات کرنا اس کو بولو کہ میں ٹائلٹ میں ہوں یا کمرے میں بیٹھا تھا ٹائلٹ جھوڑ بھی مطلب کہ جھوڑ کیوں بولتے ہیں یہ بیماری ہے جھوڑ بولنے کی شبد یاد رکھو مراجہ حریش چندر جی کی کرپا سے سچ برابر تپنے گین جھوڑ برابر پاپ جھوڑ جا کے خردے سانچ گھے جا کے خردے پربوہ سچ برابر سے بچیں گے ہم لوگ سکھی ہو جائیں گے ہمارا جیون اچھا ہو جائے گا ہمارا جیون اچھا ہو جائے گا ہمارا جیون اچھا ہو جائے گا بیل کر اب چھپے ہو گے در پیسی ہے یہاں کے بیل جائے گا تو سچ جائی بولنا سکھو بھائی دھام میں جانا ہے پھر سے یہ شریر نہیں لینا یہ شریر دکھدائی ہے ماں کے گھر میں بڑے کشت ہیں بہت کشت ہیں اور آج کی ماتہیں تو اتنی مہان ہیں پتی پتنی نے بہت ایک سکب ہوگا بچہ پیٹ میں آیا نہیں چاہیے مار دو اس کو ماں بھی کہتی ہے مار دو باپ بھی کہتا مار دو اس اصحائے بچے کو جو پیٹ میں ہیں آپ بھی ایک دل پیٹ میں تھے آپ اس کو مار رہے ہو آپ سوچتے آپ سکھی ہو جاؤ گے سکھ تو ہے ہی نہیں آپ کو تو گھوڑ نرک میں سرنا پڑے جاؤ جو بچے کو مار دیتی ہیں ماتیں پرشوں میں کی بھی سہمتی ہوتی ہے یہ مہا پاپ بتایا ہے کہا ہے کہ برمہتیا سورا پانم ستیم گرو بانگنگم برامن کی ہتیا مدیرہ پینا گرو پتنی سے گمن کرنا اور برون ہتیا کرنا یہ مہا پاپ ہے اور ہماری ایک نیتہ آئی تھی سب جانتے ہیں آپ اس کو اس کا نام لینا بھی پاپ ہے جس نے برون ہتیا کروائیں بھارت میں آپ کی سنکھیا کم کرنے کے لیے اور آپ نے بھی کی بدھی ملین ہو گئی ابھی آگئے ہیں پہلے بچے ہوتے تھے کتنے دس بچے گیانہ بچے ابھی بس پہلے تھے اس نے کہا دو جاتین بس پھر ہم دو اور ہمارے دو پھر آگے ابھی ایک پر آگے ہیں آپ نہیں جانتے اس کا پرینام کئی بڑھ کہتے ہیں لوگ جی ہم پالن نہیں کر سکتے ارے تم پالن کرتے ہو بچوں کا پراربد پہلے بنے پاچھے بنے شریر پہلے پراربد بنتی ہے پھر ماں کے پیٹ میں شریر بنٹا ہے تو مہا پاپ اس نیتہ نے بھارت کی پردھان منتری نے کروائے پہ ہندو ختم ہو پر ہندووں کو ہندو خود ہی اپنے آپ کو ختم کرنے میں لگے ہو گئے ہیں کلی پاپنا افتار گاؤر بھاگوان کرپا کریں سبی پر ہم منت بدھی لوگوں کی رکشہ کریں ہم جو بدھی ہین ہو گئے ہیں ہمیں صد بدھی دیں اپنی بھکتی دیں کرپا کریں تو یاد رکھو ان باتوں کو اپنے اجبل بھوش کے لیے ست برت کا ہی پالن کرتے تھے اس لیے بے ست بادی راجہ حریش چندر کے نام سے پرسد تھے بولو ست بادی مہاراجہ حریش چندر کی حریش چندر اتینت دھیر بیر ست بادی ہونے کے ساتھ مہا پرتاپی راجہ تھے ان کے راج مہل کے دوار پر ایک شام پٹ لگا تھا جس پر منیوں سے یہ لیک لکھا ہوگا تھا کیا لکھا تھا اس دوار پر مو مانگا دان دیا جاتا ہے جو بھی آئے گا مو مانگا دان ملے گا ایسے تے مہاراجہ حریش چندر مو مانگا دان دیا جاتا ہے اس بات کی پرکشہ لینی ہے تو ایک دن رشی بشو میتر جی نے لیک پڑھ کر کہا بشو میتر جی بچائر مہارے وہ تپسوی ہیں پر بھکت نہیں ہے نارج جی بھکت ہیں بشو میتر جی تپسوی ہیں انہوں نے لیک پڑھا اس بات کی پرکشہ لینے ہی تو ایک دن رشی بشو میتر نے لیک پڑھ کر کہا منیوں کا یا لیک متھیا ہے راجہ حریشنڈر نے کہا پرکشا کر کے دیکھ لی دی یہ تو انہیں جھوٹا لکھا ہے پرکشا کر کے دیکھ لی دی یہ حریشنڈر جی مہارج کہتے ہیں رشی بشوامیتر جی بولے یہ راجن یا اپنا سارا راج مجھے دان دے دو پرکشا لی انہوں نے کہ جھوٹ ہے راجہ حریشنڈر نے کہا یہ راج پانٹ پرکشا سبا سبا سب آج سے آپ کے ہو گئے یہ یک بنت میں دان دے دیا کسی چیز سے مو ہی نہیں تھا سکتے بہت دی ہیں ہمارا مو ہے کوئی کسی سے تھوڑا مانگتا تھا مو ہاں نہیں دے سکتے مو ہے بس اب آپ کو اور کیا چاہیے اس پر رشی بشوامیتر بولے کشت بھوگنا بھی سرلخ ہے پرانتو میری پرکشا میں پاس ہونا اٹینٹ کٹھن ہے بشوامیتر جی کہہ رہے ہیں رشی بشوامیتر نے آگے کہا اے راجن آپ کو چندال کے یہاں مرزے جلانے پڑیں گے جدی آپ کو ان اتیا چاروں کا بھائے نہیں ہے تو یہ سب مجھے دان میں دے کر میرے ساتھ کاشی چلو راجن دھرم کا ستھ کار کر کے اپنا سغرہ راج بھاٹ رشی بشوامیتر کو دان کر دیا اور دکشنہ چکانے کیلئے اپنی پتری پتر اور سویم کو داس کے روپ میں بیچ دیا راجہ شم شان میں چندال کا داس بن کر اپنے لکھے ستھ بچن کا پالن کرتے رہے بیمرتکوں کے بستر اکتری کرتے شم شان کی چوکی داری کرتے مگر کسی بھی پرکار بھی ستھ سے بچنٹ نہیں ہوا کرتے اتنے کشت دائے کا کام میں بھی انہوں نے ستھ بچن کو نہیں چھوڑا ایک بھجن ہے سنا دوں ستھ بھجن پر میں آپ کو یہ ہم لوگوں کی گتیس بھجن میں بتائی ہے چھوڑا چھوڑا لوگ نہ چھوڑا موغ نہ چھوڑا کام نہ چھوڑا نام جپن کیوں چھوڑ دیا تُنے ستھ بچن کیوں چھوڑ دیا تُنے ستھ بچن جو چھوڑ دیا تُنے نام جپن جو چھوڑ دیا ایک بات مجھے یاد آئی ایک سکول کے پرنسپل تھے ہم چھوڑے سے تاب شریر سے بڑے بھائی کے وہ متر بنے ہوئے تھے تو ہم سبھی گے کہاں پر ہری دوار میں گنگا سنان کے لیے گنگا میں جب ڈوبکی لگا رہے ہیں اور پرنسپل جی کہتے ہیں پھئی گنگا میں آکے کچھ چھوڑنا ہوتا ہے وہی دھیانوں نے پتہ نہیں کیا کہ میں آج کے بعد مولیاں نہیں کھاؤں گا جب بینگن نہیں کھاؤں گا یہ بینگن اور مولیاں چھوڑنے سے کیا ہوگا کروٹ مو لو اہنکار ان کو چھوڑنا ہے ان پھر مولیاں کھانا چھوڑ دیں تو اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا برہیوں کو چھوڑنا ہے بڑا سندر بھجن ہے یہ دھیان دے جھوٹے جگ میں جیلل چاہ کر جھوٹے جگ میں جیلل چاہ کر اصل بہتن کیوں چھوڑ دیا تو نے اصل بہتن کیوں چھوڑ دیا تو نے ست بہتن کیوں چھوڑ دیا تو نے ست بہتن کیوں چھوڑ دیا ست بہتن کیوں چھوڑ دیا تو نے ست بہتن کیوں چھوڑ دیا تو نے اس بہتن کیوں چھوڑ دیا تو نے ایک ایک شفت بچارنی یوگ ہے کوڑی مطلب پیسہ کوڑی کو تو خوب سمبھالا لال رتن کیوں چھوڑ دیا تو نے لال رتن کیوں چھوڑ دیا تو لال رتن بھاگوان ان کا نام رتن بڑی کیمتی اس کی کوئی کیمت نہیں لگا سکتا لال رتن تُنے چھوڑ دیا پیسے کو بڑا سنبھالا یہ پیسہ مورک یہیں کا ہے یہیں رہے گا تیرے ساتھ تو بس بھاگوان کا بھجن نام ستت آ جائے گی نام جپن کیوں چھوڑ دیا تو نے نام جپن کیوں چھوڑ دیا شبتوں کی او دھیان دیں جی ہی سمیرن تے آتی سکھ پاوے سو سمیرن کیوں چھوڑ دیا تُنے چھوڑ دیا ستھ بچان کیوں چھوڑ دیا تُنے چھوڑ دیا نام جپن کیوں چھوڑ دیا تُنے نام جپن کیوں چھوڑ دیا دیکھو سکھ تو بھاگوان کے سمیرن میں ہے ہمارے گرنساں میں لکھا ہے بڑے سندر شبت ہیں نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جس نام آدھار ساری دنیا دکھی ہے سکھی وہی ہے جو بھاگوان کا نام لیتا ہے مارے سارے بابے نام جپتے تھے تو جس سمیرن سے سکھ ملتا ہے وہ سمیرن چھوڑ دیا اور اپنایا کیا جھوڑ بولا ست بچن کو چھوڑ دیا نام جپنے کو چھوڑ دیا آخری شبت بھجن کے جان دیں مانب ایک بھگ وان بھرو سے مانب ایک بھگ وان بھرو سے مانب ایک شری رام 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 بھرو سے تان من دھان کیوں نہ چھوڑ دیا تونے تان من دھان کیوں نہ چھوڑ دیا نام جپن کیوں چھوڑ دیا تونے نام جپن کیوں چھوڑ دیا تونے نام جپن کیوں چھوڑ دیا ست بچن کیوں چھوڑ دیا ست بچن کیوں چھوڑ دیا تونے ست بچن کیوں چھوڑ دیا مانب ایک شری رام بھرو سے مانب ایک بھگ وان کے بھرو سے تان من دھان سب کیوں نہ چھوڑ دیا تونے تھوڑا بوت کبھی دیا کچھ بس مو اتنا ہے کہ جس کا کوئی انتی نہیں تونے تونے ارسان تونے 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 زندگو تونے کار میں سمان ہے کچھ سبجی ہے سڑ گئی سرنے والی ہے نی مڈیا ہے مندر چڑا ہاں جا کے سیریو چیز بھگوان کو دے دے لوگ میں نے سبھی ایک برد آدمی دیکھا میرے میں چھوٹا تھا جیتا پھن میں بچپن میں جایا کرتا تھا میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور کس نے دیکھا جا نہیں دیکھا گیا جائے خو جائے بھگوان کرشن بھگوان کی مہینے جائے خو جائے کر رہا پہجے اٹھا رہی ہے مہینے کس نے نہیں دیکھا اس کو یہ خالت ہو گئی ہے ہمیں سب کچھ بھگوان کے اوپر چھوڑنا چاہیے کرشن کے ہاتھ میں جیون کی دوری سوپنے چاہیے اس لیے کہا ہے میرے پیچھے بھولو جو تجھ سے نہ سلجیں تیرے اُلجے ہوئے دھنڈے جو تجھ سے نہ سلجیں تیرے اُلجے ہوئے دھنڈے بھگوان کے انصاف پہ تُو چھوڑ دے بندے جو تُو نہ کر سکا وہ بھگوان کرے گا اور وہ ہی تیری مشکلیں آسان کرے گا اور وہ ہی تیری مشکلیں آسان کرے گا بھگوان کے ہاتھ میں اپنے جیون کی دوری سمپو بھائی تو منگل ہوگا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھو بھائی تو پر منگل کی کام نہ نہیں کرنی آمنگل ہی آمنگل ہوگا کروت کو چھوڑو جوٹ کو چھوڑو برائیوں کو چھوڑو لیکن ہم اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں مولی گاجر چھوڑ دیتے ہیں اس سے کیا لاب ہوگا مہاراجہ حریش چندر جو ست وادی ہیں یہ رشی شریشت یا راج پانٹ پرزا صاحب آج سے آپ کے ہو گئے اب آپ کو اور کیا چاہیے اس پر رشی بشوامیتر بولے راجن میری دکشنا بھی تو آپ کو دینی ہے یہ راجن راہو کے تو ابھی یہ بشوامیتر جی کہہ رہے ہیں ڈرارہے ہیں لیکن بھاگوان کے بھکت نہیں درتے راہو کے تو تتا شانی دیپتہ کی پیڑا بھوگنی سہج ہے جیون میں سار ستی کشت بھوگنا بھی سرلک ہے پرانت میری پرکشا میں پانس ہونا اتینت کٹھنے ڈرارہے ہیں بشوامیتر جی لیکن مہاراجہ حریش چندر بڑے مہان ہے رشی بشوامیتر نے آگے کہا یہ راجن آپ کو چندال کے یہاں مردے جلانے پڑیں گے جدی آپ کو ان اٹیہ چاروں کا بھائی نہیں ہے یہ سب مجھے دان میں دے کر میرے ساتھ کاشی چلو راجہ نے دھرم کا صدکار کر کے اپنا سارا راج پاڑ رشی بشوامیتر کو دان کر دیا اور دکشنا چکانے کے لیے اپنی پتنی پتر تو تو سویم کو داس کے روپ میں بیچ دیا دھنہ ہے ایسی مہان آتما ہے دھنہ ہے ان کی رانی جو پتی کا پورا ساتھ دیا دکھ میں بھی یہ ہماری سنسکرتی ہے آج بھارت میں بھی اس طرح ایسی ہو گئی ہیں اگر پتی دکھی ہو گیا گریب ہو گیا چھوڑ کے دوسرے سے شادی کر لے گی یا اندریوں کے ترپنے کے لیے دوسرے کے ساتھ چلی جائیں گی یہ ایک گھٹنا گھٹی ہے مجھے بڑا دکھ ہے اس گھٹنا سے اپنے پتی کو چھوڑ دیا دوسرے سے شادی کے لیے پہلے پتی سے پتی سے بچے بھی ہیں کیا درگتی ہو رہی ہے ہمارے سماج کی یہ بدیشیوں کی عقل چر ہے ہمارا نہیں ہے دروبہ کی راجہ شمشان میں چندال کا دانس بن کر اپنے لکھے ست بچن کا پالن کرتا رہا میں مرتکوں کے بستر اکتریت کرتا شمشان کی چوکی داری کرتا مگر کسی پرکار بھی ست سے بچلت نہیں ہوتے اتنے کشت دائک کام سے بھی انہوں نے ست بچن کو نہیں چھوڑا اس پرکار چندال کی داستہ کرتے ہوئے ان کے کئی برش بھیت گئے مہارشی گوتم راجہ کی چندہ جنگ کہانی سن کر سویم بھی بہت دکھی ہوئے مہارشی مونی بھی سچے مہارشی مونی بھی دکھی ہو جاتا ہے لیکن بشوامیتر جی جو ہے وہ اپنے ہی ڈھنکے تھے گوتم رشی بولی ہے راجن کلیان مائی اجا نام کی اکاچھی بھادوں کے کشن پکش میں آ رہی ہے یہ اکیند کٹھوڑ سے کٹھوڑ پاپوں کو نشٹ کرنے والی ہے تم اجا اکاچھی کا بیدی پوربک برت کرو اس برت کے پنی پرباب سے تمہارے سمست پاپ نشٹ ہو جائیں گے اتنا کہہ کر گوتم رشی انتردھیان ہو گئے رشی کے آدھی سے راجہ ہری چندر نے اجا اکاچھی کا بیدی پوربک برت تتہ جاگرن کیا برت کے پرباب سے راجہ ہری چندر کی پرکشا لینے کے لیے رچہ شڑ ینتر سماپت ہوگا اکاچھے ماں کی گرفت ہے شڑ ینتر ہی تو رچہ تابیشو میں تنیا سماپت ہوگا راجہ کا مرت پتر روہیت بھی جیویت ہو گیا سورگ سے پشپوں کی بھرشہ ہوئی مہارجہ ہری چندر نے اپنی رانی اور پتر سہیت سویم کو بھی بستر کتھا آبوشنوں سے سجاد دیکھا پنن ڈائی اجا اکاچھی کے برت کے پرباب سے انہیں پناہ رج مل گیا اپنے پریوار سہیت سکھ پوربک رج کارانت میں بھائکنٹ کو پرستان کر گئے یہ راجن اس پرکار اجا کاچھی کے پرباب سے راجہ ہری چندر شڑ ینتر چے مکت ہوئے یہ کتھا بھرم بھائیوٹ پران میں ورنمیت ہے پریواندو دیکھو کتنی پرکشاں ہوتی ہیں بھکتوں کی رانی تارا مدھی کسی ایک برہمن کی ہاں بھک گئی ہیں اور پتر ان کا روحیت ہے ایک دن روحیت کو کھیلتے ہوئے سامپ نے کار لیا سامپ نے کار لیا تو کتنی پرکشاں ہو رہی ہے اب اس سمچان میں ماتہ جلانے کے لئے لے آئی یہ بات میں نے پہلے بھی سنائی تھی آپ کو جب لے کی آئی تو تو وہاں شمشان پر کون ہے وہ نہیں پتہ نہیں جو بھی شمشانوں کہتے ہیں یہ کار دو پھر تم جلا سکتے آپ نے بچے کو کہتے ہیں میرے بس کار نہیں ہے کہ تمہارے کلے میں یہ منگل سوتر ہے یہی دے دو کہتے ہیں میرے پتی کی نشانی ہے کون ہے تیرا پتی کون اس بچے کا باپ جو اپنے پتر کو جلانے کے لئے کر نہیں دے سکتا پوچھا جاں جو مہارج حریص چندر وہ حریص چندری تھے ایک دوسری کو نہیں پچان سکے مہارج حریص چندر کتنی بپتی دیکھو کتنی پرکشا ہو رہی ہے ان کی اور کارچی کے پرباب سے ان کا سب یہ کشت چھوٹا گوٹمشی بھی دکھی ہو گئے ایسے دھرمات مہ راجہ کتنی پرکشا ہو گئی یہ جو مہان آتما ہیں ان کا چندر کرنے سے ان کی کرپا یاسنا کرنے سے ہمارے ملین من شد ہو سکتے ہیں یادر کو اس لیے بھاگوان نے بھی اس کتھا کا ورنن یدشت مہ راج کے سامنے کیا ہے تو یہ مہان آتما ہیں بھاگوٹ میں بھی کتھائیں ہیں ان کا سمرن کرنے ماتر سے ہمارے بھی جو جنم جنماتر کے پاپ ہیں وہ سماپت ہوں گے یاد رکھو جیوان کا دشت پاپوں کو سماپت کرنا ہے اور یہ جو ویدی ہیں ہمارے شاستروں میں ہیں یہ بڑی ہی دب ہیں ان کے انسان چلنے سے ہی ہمارا کلیان ہوگا بولو مور مکڑ بن سی والے کی بولو اجا کچے برتم ہاتم کی آو ابھی ہم آگے بڑے رام کا